اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیزی.tv کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزمان مہوش خان دنیا کے جس حصے میں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام پروگرام ہے تربیت اولاد کا اور اس وقت ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہے اسما زیدی جو کہ ایک سکولر ہے ماہر نفسیات ہیں اور ایسوسی ایشن ایڈوکیشنل اینڈ ریسرچر ہیں تلنگانہ میں اور جمہور کشویر میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہیڈنسٹریس بھی ہیں نہیں ساری وائس پرنسپل ہے اپنے سکول کی اب تک ہم نے جتنے بھی اپیسوڈز کیے ہیں ان میں جو ہے وہ اسما کے جو تجربات ہیں جو ان کے اصول تھے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا میں نے تو بہت کچھ سیکھا میری ذات نے بہت کچھ سیکھا میرے گھر کے معاملات جہاں جہاں کمیاں تھی کیونکہ ظاہر انسان ہے کوئی بھی اور ہم لوگ تو یہاں یورپ میں رہتے ہیں ہم لوگ تو اکیلے اکیلے رہتے ہیں کبھی کوئی بزرگ سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھ لیا ورنہ تو اپنے ہی دل و دماغ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بلکہ میرے پاس آج جو ہے وہ بھی ہیں کمنٹس بھی ہیں میرے پاس انشاءاللہ میں پروگرام کے اس پر سناؤں گی آپ لوگوں کو تو ہماری جو پروگرام کی ایسوسییٹس ہیں وہ ہیں فرہت شمیم فرہت جو کہ پاکستان سے ہیں ہماری مہمان جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں اور میں جو ہوں جرمنی سے ہوں تو ہم مل کے جو ہے یہ پروگرام آپ کے لیے یہاں سے پیش کر رہے ہیں آج ہماری الحمدللہ دسویں اپیسوڈ ہے پچھلے نو پروگرام ہم سکسیسفلی کر چکے ہیں جس میں ہم نے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک کے ہم نے ان کے مسئلے مسائل بارہ سال تک کے بچوں کے ہم نے ڈسکس کیے تھے اور اس میں ہمیں بہت سارے جو ہے وہ رہنما اصول ملے تھے اگر آپ کے بچہ کسی بھی ایج کا ہے وہ ابھی نہیں آیا اس دنیا میں تو بھی آپ ہمارے ان پروگرام کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی مہمان کو مدو کرتی ہوں جی اسلام علیکم اسما وعلیکم سلام اہوش کیسی ہیں آپ ایم گوڑ تھانکیو کل آپ کو میں نے بہت مس کیا اوہ ایم ریلی بیری ساری کل میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو میرے لئے بہت مشکل تھا اچھا جی شہزاد مغل ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی شہزاد مغل آپ کو یہاں دیکھ کے آپ کہنے نائز تو ابھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے ہی لگا ہے اسما آپ کو مزید خوش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ کمنٹس ہیں لوگوں کے اور بلکہ جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ یہاں ہمارے پاس لائف کمنٹس کر سکتے ہیں اپنے کوسچنز کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی الجھن کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے کوئی آپ نے کوئی کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں یہاں پہ لائف بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اب مزید دو دن اور ہیں منگل اور بدھ انشاءاللہ ہم اس میں بھی اپنے کوئیسٹنز لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ ہمیں بیجئے اس کا جواب ہم اسما سے لے کے آپ کو دیں گے اسما یہ یایہ پاکستان سے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت عالی پروگرام اللہ آپ کو اس کا پورا پورا عجر دے اسما زہدی بہن کو سلام کہیے گا یایہ اسما نہیں ہے یہ بلکہ اسما ہیں اور انہوں نے ایک چھوٹی سی یہ ہمارے جو وہ ہیں شمیم فرحت صاحبہ آپ سننیجیے یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر تربیت اولاد کے ساتھ ہفتے میں ایک پروگرام آج کل کے معاشرے پر کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا اور لوگ پسند بھی بہت کریں گے یایہ میں نے آپ کی ریکویسٹ پہنچا دی ہے اب یہ ان لوگوں کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اسی طرح یہ نگھت یاسمین ہے جرمنی سے یہ کہتی ہے ماشاءاللہ آج کی ماہ بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کو ایسے گائیڈ کرنے والے میسر ہیں ایک ہم تھے اکھیلے یہاں جب ہمارے بچے چھوٹے تھے اس وقت تو ہم بہت زیادہ اپنے لوگ بھی نہیں تھے یہاں جیسے تیسے بچے پل گئے اور اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق تربیت کر دی کیونکہ جب اپنے بچوں کو سکھانے کا وقت تھا تب ہم نے خود دین کو سیکھنا شروع کیا تھا تو بچوں کو کیا سکھانا تھا آج دل کرتا ہے کہ وہ وقت واپس آئے ایک بار جو جو کمیاں رہ گئی ہیں اسے پورا کیا جائے آج کی ماہ خوش قسمت ہے کہ اسے یورپ میں ایسے فرم میسر ہیں اس سے ضرور فاردہ اٹھائیں بہت شکریہ نگھت یاسمین آپ نے بہت خوبصورت کمنٹ کیا ہمارے لیے اسی طرح یہ ہے سلام میم your session was a ways in today I don't know but I am very emotional in today's episode thank you very much for every bit of your good work towards positively encourage for the betterment for our nation بہت شکریہ اور میں بھی یہی شروع میں کہنا چاہوں گی کہ اولاد کی تربیت اگر اتنا آسان ہوتا تو آج ہر بندہ ایک اچھا انسان بن کے گھوم رہا ہوتا نہ ہماری society میں یا کئی بھی دنیا میں وہ crimes ہوتے ہیں نہ ہی وہ حالات اور معاملات ہوتے جو آج اور اس وقت ہیں اور آج کل کے دور میں بچوں کی تربیت بہت زیادہ پچھلے دور سے کئی گنا زیادہ مشکل ہو گئی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس facilities زیادہ ہیں آج کے ماں باپ کے پاس شاید جو ہے وہ پیسہ زیادہ ہے اور time کم ہے پھر جو ہے وہ technology کا دور ہے پھر جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے وہ ہم لوگ اس وقت اپنے بچوں کو مطلب پرورش کر رہے ہیں ہم اس کی اس دور میں اس وقت سب سے پہلے تو آپ بتاتی چلوں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائیں کہ آج کل اور پرسوں اب ہماری جو پروگرام جس دور میں شامل داخل ہو گیا ہے وہ ہے تین ایج تین ایج کے بچوں سے آپ ہمیں ضرور کریں اور آج بھی ہمارے پاس بہت سارے کوسچنز اور بہترین کوسچن جس جس نے بھی پوچھیں یہ کوسچنز اس کے کہتے چاہیے کہ آج کل کے حوالے سے بہترین ہیں تو یہ سب سے پہلے تمہیں ولید صاحب جرمنی سے ہی جو ہے وہ کوسچن کیا تھا کہ کریکٹر بیلڈنگ یہ تو بے خود بھی میرے ذہن میں تھا کہ ہم بچپن سے بچپن میں ہم سنتے تھے کریکٹر بیلڈنگ کریکٹر بیلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اسما لیکن اب ہمیں اب یہ الفاظ ہم نہیں سنتے تو کیا پہلی بات تو یہ کہ کریکٹر بیلڈنگ ہے کیا اور دوسری بات یہ کہ کیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی بہت اچھا سوال ہے مہوش بلکل کیاریکٹر بیلڈنگ کی ضرورت تو ہر دور میں ہر زمانے میں ہوتی ہے اور بلکہ انسان کی شخصیت اس کا کیاریکٹر جو ہے مکمل ہونے کے لیے اس کی پریکٹس اور اس کے اندر کانشیسلی جسے کہتے ہیں مائنفولی ہم کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے جو ہماری شخصیت کو بناتے ہیں سو ان میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جیسے فور اگزامپل ہم بچوں کو ڈگری لینا سکھا دیتے ہیں گاڑی چلانا سکھا دیتے ہیں برطن دھونا سکھا دیتے ہیں کھانا پکانا سکھا دیتے ہیں مگر ہم انہیں یہ نہیں سکھاتے کہ آپ کی زبان دے کر اس پہ قائم رہنا کتنا ضروری ہے ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بس جس طرح سے ہم نے انہیں گروہ کیا ہے ہم نے انہیں ریس کیا ہے تو بس یہ بھی بچے ہم سے سیکھ لیں گے مگر یہ یہ بچے خود سے نہیں سیکھتے اس کے اوپر بھی توجہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی توجہ دینی ہوتی ہے جو اصل میں آپ کا کردار بناتے ہیں آپ کی شخصیت بناتے ہیں تو اس میں کافی ساری چیزیں ہو گئیں اس میں آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی ہو گئی انٹیگریٹی ہو گئی کہ آپ کتنے ریلائیبل ہیں آپ کے اوپر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے آپ کی زبان کا کتنا بھروسہ ہے اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ کل شام تک فلانی چیز کر دیں گے تو کیا آپ کل شام تک قائم رہتے ہیں اگر آپ نے مثلا میرا آج پروگرام ہے اور اس وقت مجھے ساڑھے نو بجے آپ کے ساتھ میرا شو ہے اور میں نو بجے حریب آپ سے کہوں کہ جی مہوش میں تو I'm sorry میں شو نہیں کر سکتی میرے سر میں درد ہو رہا یا مجھے کہیں جانا ہے یا اچانک سے کچھ ہو گیا تو is this what does it say about my character am I a reliable person because this is a professional جسے کہتے ہیں ایک شو ہے اور بہت سارے لوگ منتظر ہیں اور کسی کو ہم نے زبان دے رکھیے کسی کو ہم نے ٹائم دے رکھا ہے تو ہم کیا نو بجے کہ سکتے ہیں کہ ہم بھئی آج سوری معذرت خواہوں میں آپ کا شو نہیں کر سکتی میں کل کروں گی انشاءاللہ سو یہ آپ کے character آپ کی کردار کی جسے کہتے ہیں سوڑی سی دلیل ہے میں نے ایک example دیا ہے اور اس کے علاوہ جیسے آپ کا self control ہے کہ آپ کے اندر اپنے اوپر اپنا قابو ہے آپ کو تو یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی مثلا جیسے بھوک اور پیاس کا ہوتا ہے وہ آنکھ ہوتا ہے وہ کانوں کا ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے وہ آپ کے عمل کا ہوتا ہے آپ کو غصہ آیا تو آپ روزے میں روزے کی حالت میں آپ غصہ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں یہ سب جو ہیں یہ فطرت کی character building جسے کہتے نا یہ آپ کا practice ہے it is a constant practice continuously اس کے علاوہ جیسے آپ کی وفاداری ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ وفادار ہیں کہ نہیں لوگ آپ کے اوپر depend کر سکتے ہیں بھئی ہم نے آج آپ کو یہاں بھلایا کل ہم نے کئی اور بھلایا وہاں سو روپے زیادہ مل رہے ہیں ہزار روپے زیادہ مل رہے ہیں دس ہزار روپے زیادہ مل رہے ہیں تو میں آپ کو میں آپ کے ساتھ چھوڑ کے میں ان کے ساتھ وفاداری کرنے لگی مل رہے ہیں کتنا سبر ہے آپ کے اندر پیشنس ہے کہ آپ کسی چیز کا انتظار کریں لوگوں کا انتظار کریں کسی بات کہیں انتظار کریں صحیح وقت کا انتظار کریں یا آپ کے اندر اس بات کا شعوری نہیں ہے کہ کیا موقع ہے کیا بات کہنی چاہئے کیا بات کہنی نہیں چاہئے اکثر لوگ بہت غلط وقت بہت بے تکی باتیں کرتے ہیں جن سے ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مجموعہ یہ کلیکشن آف آل دیس ٹریٹس بلڈز یور کیاریکٹر ہے نا اس کے علاوہ جیسے آپ کا انصاف بہت ساری چیز ہیں انصاف آپ کا انصاف آپ کی کک ہے دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ آتے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ انصاف کرتی ہیں رسول اللہ کی جو بیٹی تھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تو وہ اپنی ان کے پاس جو کام کرنے کے لئے تھی بی بی فضہ تو ہم تو حدیثوں میں سنتے ہیں کہ وہ ایک دن کام کرتی تھی اور ایک دن شہزادی کام کرتی تھی ایک دن بی بی فضہ کام کرتی تھی پھر ایک دن شہزادی کام کرتی تھی ایک دن بی بی فضہ کام کرتی تھی تو ہم ہزاروں چیزیں عمل کی لیتے ہیں مگر یہ چیز ہم اپنے کیاریکٹر کے اندر ڈالتے اور مثلا آپ کا سبر آپ کا you know how you ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جب انسان کم فٹی بل ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کا بیسٹ پورٹری کرتا ہے جب آپ کم فٹی بل ہوتے ہیں آپ کی نیند پوری ہوئی بھی ہوتی ہے آپ پیٹ بھرا وا ہوتا ہے آپ اپنے گھر کے مگر مولا علی کا کہنا ہے کہ جس انسان کو آپ پرکھ نہ ہو اس کے ساتھ آپ سفر کر گے جب آپ سفر کر گے تو آپ پتا چلے گا کہ وہ انسان اصل میں ہے کیسا یہ کتنی گہری بات ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر میں دوشواریاں ہوتی ہیں خیر آج کل تو بہت کمفرٹیبل ہو گیا سفر مگر پھر بھی سفر میں دوشواریاں ہوتی ہیں فلائٹ لیٹ ہو گئی آپ کی ٹکیٹ کیانسل ہو گیا بس نہیں ملی آپ کو یا کئی جانے میں آپ کی دیر ہو گئی تو آپ لوگ میں دیکھتی ہوں ٹکیٹ کاؤنٹر پہ جو ٹکیٹ سیل کری بچاری اس کا کیا خصور ہے آپ نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی ہیں آپ اتتے فرسٹریٹ ہو گئے تو اصل میں انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ کسی پرٹیک سیچویشن میں آئے گا تو وہ کس طرح ریاکٹ کرے سو جب انسان مشکل میں ہوتا ہے جب انسان سفر میں ہوتا ہے جب وہ اپنے comfort zone کے باہر ہوتا ہے جب اس چیزیں اس کی مرضی کے خلاف جاری ہوتی ہیں actually تب اسل اس کا کیاریکٹر دکھ کے آتا ہے سو there are a lot of things to say اس میں ایمپتھی بھی ہے کہ آپ کیاریکٹر میں بہت ایمپورٹن پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ایمپتھی کیا آپ دوسروں کے درد میں درد ہوتا ہے کے نی ہوتا آپ دوسرے کی پریشانی دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کے نی ہوتی کسی آپ کے ہمسائے کا یا کسی رشتیدار کا انتقال ہو گیا کسی کا ہوا تو بڑے بچے ہوں گے وہ سنے پرسنالیٹی کو گرو کرنے کے لیے پرسنالیٹی کو چینج کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت کانشیس لی ان چیزوں کو کرنا پڑتا ہے ہم اسے وقت کے اوپر یا حالات کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے کہ بس آپ کی زندگی کا ہر موقع جو ہے وہ ایک لیسن ہوتا ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے چاہے آپ سفر پہ جائیں چاہے آپ جماعت کی نماز میں جائیں چاہے آپ کسی کے نماز جنازہ میں جائیں چاہے آپ کسی رشتدار کی میت میں جائیں ہر موقع جو ہے اس میں اپنے بچوں کو شامل کریں اور ان کو موڈل کر دکھائیں ہر موقع کو ایک لیسن کی طرح بچوں کے ساتھ تفصیل سے بات کریں انہیں سمجھائیں اس کی موقع کی نزاکت بتائیں اور جب ہم موڈل کرتے ہیں کہ کون سا موقع ہے کیسی بات کرنی چاہیے میں نے ماذا اللہ ایسی ایسی چیزیں دیکھی کہ لوگ کسی کی میت رکھی ہوتی ہے تب بھی دوسروں کو بخشتے نہیں تب بھی ان کی زبانیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں تو جب لوگوں کی اس طرح کی زبانیں ہوتی ہیں اور چل رہی ہوتی ہیں تو جو تقرارے ہوتی ہیں اور وہاں کا جو محول چینج ہوتا ہے تو اس میں بچے دیکھتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں غلط بھی سیکھتے ہیں سہی بیٹی بیٹی ماشاءاللہ سے نائنٹین سال کی ہونے والی ہے شی سٹل می کی سٹل می رس بیٹی ہم لوگ ماں باپ کی رس بیٹی ہماری ماں نے چھوڑا تھوڑی ابھی بھی چلتا رہتا ہے یہ نہیں کیا وہ ایسے کیا یہ کیا تو یہ جو ہمارے بزرگ اور ماں باپ ہمارے قدم قدم پہ ہمارے ساتھ بھی ہوں اور ہمیں ہدایت بھی دیتے رہے ہیں نہیں اسمہ یہ کوششن ایسا ہے جیسے میں نے آپ شروع میں کہا ہم بچپن میں یہ الفاظ سنتے تھے کریکٹر بیلڈنگ اب تو میں خود بھول گئے کہ کریکٹر بیلڈنگ ہوتی کیا تھی آپ نے بلکل مجھے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگی کہ ہماری تربیت میں یہ کتنا انصر تھی یہ چیزیں یہ مطلب واقعی میں یہ اہد وفا تھا پھر سچ بولنا ہے چلانا ہے چلانا ہے یا نہیں اپنے آپ کو رکھ ہے پھر بات تمیز ہونی چاہیے چار لوگ بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے آپ ہن سے چلے جارے ہیں ہن سے چلے جارے ہیں موقع بھی دیکھنا چاہیے نا کیا موقع ہے ہاں پھر یہ کوئی بھی بات ہو کچھ بھی بے دھڑک آپ نے بول دیا آپ کو حکمت ہو چاہیے کہ آپ نے کہاں کون سی بات کرنی ہے اس کے بعد آپ کے اندر جذوات کتنی ہیں دوسروں کے لیے تو بہت اچھے سے اس بات کو ہمیں سمجھائے اور بتائے اور واقعی مجھے ساری والدین کی تربیت اور ہمارے پیچرز کی وجہ سے ہے اسمہ الحمدللہ الحمدللہ اچھا اسمہ آپ نے جیسے ابھی وہ بات کی میری بیٹی ماشاء اللہ کہیں تھی کہ انیس سال کی ہو گئی ہے لیکن کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے اور اس کو آگ لگ گئی ہے تو کیا آپ اس کے شہر کا انتظار کریں گی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے کر اس کے شہر ذمہ دار ہے اب اس کے اوپر ہے ساری چیزے تو وہ اچھی مثال دیتی ہیں وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے بیٹی کے آگ لگ گئی ہے تو کیا آپ اس کے شہر کا انتظار کریں گی کہ وہ آئے گا تو آگ مجھائے گا تو گناہ ہوں کی آگ ایسی ہی ہے کہ آپ کے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی اپنے بچوں سے اور آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے بچوں کے لئے جواب دے ہیں چاہے وہ شادی سے پہلے ہو چاہے وہ شادی کے بعد ہو بچے وہ بچے اسمہ اور دوسرا کوشش ہمارا اسی سے ریلیٹڈ یہی بات کو لے کے جائیں کہ اب بچے ہمارے بارہ پندرہ اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں تو اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو تربیت کی اب ضرورت نہیں رہی اب ان کو دنیا داری آگئی ہے ان کو اکل آگئی ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہے آپ یقین کریں مہوش اکارڈنگ ٹو میں ایڈوکیٹر کی طرح بات کری ہوں مگر چائل سیکھولوجی اور چائل دیولپمنٹ بارہ سے اٹھارہ سال کی امرج ہوتی ہے وہ ہی واپس 0 to 6 years کی امرج سے کمپیرابل ہوتی ہے آپ کو یاد ہے ہم نے بات کری تھی 0 to 6 years کے بچوں کی بچے جو ہیں وہ انڈیپیڈنڈنس چاہتے ہیں بچوں کو فریدوم ہوتا کیونکہ انڈر ان کی بارڈی میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اتنی ساری چیز ہیں وہ اگدم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ it's very overwhelming for the children اسی طرح 0 to 6 was unstable ہوتی ہے 6 سے جو ہے وہ 12 سال کی عمر جوتی ہے وہ بہت سٹیبل ہوتی ہے یہاں پر بچے مگر جب 12 سال سے 18 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس میں بچوں کا development ہوتا ہے یہ واپس آپ کے 0 to 6 years کے مقابلے پر آجاتا ہے 12 18 سال کا جو ٹائم ہے جن کو ہم teenage years کہتے ہیں یہ پھر سے وہ ہی وقت ہوتا ہے جب بچے بہت unstable ہوتے بچوں کو فریڈم چاہیے ہوتا ہے بچوں کو اپنی انڈپینڈنس چاہیے ہوتی ہے بچے اپنی ذات اپنی پرسنالیٹی اپنی آئیڈنٹی کے لیے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ وہ وقت ہے جب بچوں کے اوپر بورڈ کے اگزام مسلط کر دیا جاتے ہیں ان کا کریئر کا ڈیسیزن مسلط کر دیا جاتا ہے ٹینت کا اگزام کمپٹیٹیو اگزام انجینئرنگ کی تیاری ڈاکٹری کی تیاری اور ساری اہم چیزیں جو ہیں یہ اس وقت میں بچوں کے سر کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم ہماری سوسائیٹی بلکہ ویسٹرن کنٹریز نے کافی اس چیز کو سمجھا ہے اور اسے اکورڈنگلی اس کو ہنڈل کیا ہے مگر ایشیا میں اور خصوصاً انڈیا پاکستان میں تو ابھی تک اس کی جنگ چل رہی ہے بچوں کا بارہ سے لے کے اٹھارہ سال کا اس میں ان لوگوں کے اوپر سب سے دنیا کی مشکل چیزیں اور ذمہ داریاں علاقے آپ دے دیتے ہیں اسی لئے بچے باغی ہوتے ہیں اسی لئے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں کیونکہ بچے کو چھہیے کچھ اور آپ اسے ایکسپیکٹ کچھ اور کریں بچے کو آزادی چھہیے آپ اسے قید کریں بچے کو انڈیپینڈنس چاہیے آپ اسے دبا کے پکڑ کے رکھ رہے بچے کو ایکسپیرینس چاہیے ریال ایکسپیرینس چاہیے اسے ہاتھوں سے کام کرنا ہے اسے باہر جانا ہے اسے دنیا دیکھنی ہے اور آپ اسے کتابوں کے ساتھ باندھ کے رکھ رہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ شاید مجھے خوف بھی آتا ہے مگر شاید میں ان کم educators میں ہوں جنہوں نے جو I really believe in what I am saying کیونکہ میرے بچے جو ہیں میری بیٹیاں جو ہیں چھوٹی والی دونوں وہ they are not in a regular school they are not in کیونکہ میرے بچے جس school میں ہیں بچیاں جس school میں ہیں وہ کافی مختلف ہے so I really believe that 12 to 18 years is a time when children need a lot of real life experiences they need a lot of freedom they need a lot of independence and this time is very unstable for them جب ان کی بہت سارے چینج آرے ہیں وہ لوگ کی طرف آتے ہیں they are moving from becoming a child to becoming an adult ہے نا تو ان کی باڈی میں بھی بہت سارے چینجز آرہے ہوتے ہیں تو یہ تو بلکل نائن سافی کی بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے آپ یقین جانے وہ اتنے لمبے قد سپورٹ بچے سپورٹ نہیں سپورٹ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا کام ہو گیا اب سمجھ دار ہو گئے اب ان کو خود سوچ چاہیے اب ان کو خود ڈیسائیڈ کر چاہیے بچے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے خود سے صحیح اسمہ بلکل ابھی آپ نے ہی میرے الفاظ کہہ دی یہ وہ ایج ہوتی جس میں بچوں کے ہارمونز چینج ہوتے تو ہارمونز چینج میں بلوغت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جیسے بچہ پیدا ہو کے صفر سے چھ سال تک بچے کی دنیا بلکل ڈیفرنٹ ہوتی چینج ہوتی ہے تو دوبارہ سے یہی پیویڈ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی دنیا دوبارہ سے بدلتی ہے پھر وہ ایک نئی دنیا میں ان کے دنیا بھی بدلتی ہے اور ان کے باہر کی دنیا بھی چینج ہوتی ہے بلکل ہم لوگ اکثر ہماری امی وغیرہ جہرہ اتنے لمبے ہو گئے ابھی تک تمہیں آقل نہیں آئی نہیں آتی سپورٹ صحیح اچھا آپ نے ابھی جو چیزیں آپ نے ہمیں بتائی اسی سے ریلیٹر یہ کوششن ہے کہ اگر آپ اس کو مزید تفصیل سے دینا چاہئے کہ اچھے کرنا چاہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو سمجھ نا ان کو ایسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے اس وقت کے دور کو ان کی باڈی کے چینجز کو ان کے ایموشن کو ان کی ضرورت کو سمجھے مگر ایڈلٹس ان فورچنیتلی ایڈلٹس جو ہیں ان کی ضرورت کو نہیں سمجھتے وہ اپنی مرضی ان کے اوپر تھوپنا چاہتے تو جب بڑے اپنی مرضی تھوپنا چاہیں گے اور میں نے آپ سے کہ اگر بچوں کو اپنی کہلوائیں گے اور سختی کریں گے اور جو ان کو چاہیے آپ وہ نہیں دیں گے تو زائر سی بات ہے بچے بات تمیزی کیونکہ وہ اپنی پسنیلیٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زید اپنا پوائنٹ اوپیو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو افکرس they are going to retaliate یہ بہت بیلنسنگ کی ضرورت ہے نہ بچوں کو اتنا فریڈم دیں کہ وہ ہو جائیں نہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے اور نہ اس حد میں جانا ہے کہ آپ اتنا ان کے اوپر روپ جھاڑیں کہ وہ دب کے رہ جائیں ان کی پسنیلیٹی دب جائیں یا وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا اپنے آپ کو محسوس کریں اکثر میں نے دیکھا ہے فیملیز میں باپ ہوتا بہن ہوتا بھائی ہوتا مگر بچوں کے دماغ میں جو توفان چل رہا ہوتا ہے وہ اسے سمجھ نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے اسما اگر یہاں پہ میں آپ کی بات کو اپنے تجربت کے حساب سے تو میں یہ بیس پچیس سال تیس سال پیرانہ دور جو تھا وہ تو گھروں میں رہنے کا سکول سے واپس آگئے اور جی گھر میں ہی کام کرنا ہے تھوڑے بہت کی ہے کسی دوست سے کوئی ملنا جلنا نہیں کوئی باہر گھوم پھر نہیں کوئی شاپنگ کچھ بھی نہیں ماں اممہ لگتا ہے کہ دور بدل گیا ہے نا اب ہم بچوں کو ان پابندیوں میں نہیں پال سکتے کہیں کہیں آپ کو اپنے اصولوں کے خلاف جا کے ان کو وہ اجازت دینی پڑتی ہے جو آج کی ریکوائیمنٹ ہے جی اور یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرتی چلوں کہ یہ مولا نئی نسل ایک نئی دور کے بچے ہیں اور کتنی گہری بات ہے جو آپ کہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے نظریے جس طرح سے ہم بڑے ہوئے تھے جس دور میں ہم بڑے ہوئے تھے وہ الگ تھا آج کل کی ضرورت ہیں آج کل کی ڈیمانڈ الگ ہیں تو ہمیں معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کے چلنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو اس کے ساتھ ایک بیلنس رکھنا ہوگا کہ نہ ہم اس طرف ہیں بہت مشکل ہے بیلنس رکھنا مگر بہت ضروری ہے صحیح بہت زبردست طریقے سے آپ نے اس پوائنٹ کو بھی سمجھ آیا اس عمر اور جو وہ پہننا چاہتے وہ پہنانا نہیں چاہتے کیونکہ ماشاءاللہ بچے تو میرے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں اور اس ایج پہنچ چکے ہیں یہ ایک تو معاملہ الگ ہوتا ہے کہ کپڑوں کا فرق ہوتا ہی تو کپڑوں کا اتنا زیادہ نہیں خود بھی وہ لوگ ذرا موڈسٹ پسند کرتے ہیں مگر سٹائل میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے جو چیز ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تنی سمارٹ لگ رہی ہے وہ کہتے ہیں کون سی آپ پرانے زبانے کی سمارٹ یہ نہیں ہے سمارٹ یہ جینز ہونی چاہیے یہ شرٹ ہونی چاہیے یہ جاکی پرانے زبانے کی لگ رہی ہے تو yeah there are many changes and many differences زبان اسمار قاسم عرفان کہہ رہے ہیں کہ مارشل سلامت رہے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ کا اگر آپ لوگ کوئی بھی کوئی کرنا چاہیں اور ہمیں بتانا چاہیں کسی بھی طرح کوئی ہمیں سجیشن دینا چاہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے کوئی بہتری لانا چاہیں تو ہمارا تربیت اولاد ہماری مہمان ہے انڈیا سے اسمہ زیدی الحمدللہ نو پشلے پروگرام ہم بہت سکسیسفل کر چکے ہیں آج ہمارا دسوار پروگرام ہے اگلے دو دن ہمارا اور پروگرام ہوگا اس کے برطاق راتے آ جائیں تو ہم اپنے پروگرام کو بس یہیں ختم کر دیں زندگی رہی تو دوبارہ سے پھر حاضر ہوں گے لیکن یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی دلچسپی پہ اور اس کا اظہار آپ ہمیں اپنے کوئسٹن کے حوالے سے دے کے بتا سکتے کہ جتنے زیادہ کوئسٹن ہوں گے اتنے ہی زیادہ پروگرام ہم لے کر آئیں گے پھر وجہ سے آج جرمنی سے میں انڈیا سے اسمہ اور پاکستان سے شمیم اس پروگرام کو کر رہی ہیں اور بہت اچھے سے اسمہ نے ہمیں بتایا آج کا پروگرام ہمارا تین ایجرز پہ ہوں گے کیونکہ باہرحال اگر بچوں کی تربیت اتنی آسان ہوتی تو ہمارے دین میں بچوں کو آزمائش اور فتنہ نہ کہا جاتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بچہ امتحان کا ایک الگ پیپر ہے آپ چار بچے ہیں آپ چار پیپر کو حل کریں گے اور قیامت میں آپ کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی اچھا میں نے آپ سے یہ پوچھاتا ہے کہ بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے ان کے دل اچھاٹ ہونے لگتا ہے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہی پڑھائی تھی میں خود کروں گا مجھے خود کھانا ہے مجھے خود کرنا ہے مجھے خود جوتے پہننا ہے تو بچے ہر چیز خود کرنا چاہتے ہیں بچے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں ہر چاہتے ہیں یہی سیم کیفیت بارہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کی ہوتی ہے جہاں ان کو کتابیں نہیں چاہیے ہوتی ان کو خود کرنا ہوتا چیزیں اسی لئے سکول کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لیبارٹری ہوتی ہیں سائنس ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں فیزیکس کیمیسٹری کے لاب ہوتے ہیں اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ سکول کو ایڈوکیشن سسٹم کو معلوم ہے کہ بچوں کو چیزیں کرنے سے آئیں گی مگر اب دور جو ہے وہ اور مختلف ہو گیا جو نالج کی جسے ہمیں ضرورت تھی پہلے کی وہ اور چینج ہو گیا ہے وہ ایڈوکیشن سسٹم تو ناؤ وی ریولی نیڈ ہمیں بچوں کو وہ سکلز دینی چاہیئے جس وہ فیوچر کی دنیا میں جو ان کے کام بات جو آپ کام کرتے ہیں جو بھی آپ کو جاب ملتی ہے اس کا آپ کے بی سکھنے کا کام کو آگے بڑھانے کا آپ کے اندر آئیڈیاز ہونے چاہیئے آپ ٹائم پہ آنا چاہیے آپ کو you should be puncture اور ان characters ان خصوصیات کی وجہ سے آپ کی jobs جو ہیں وہ ٹکی وی رہتی ہیں اس لئے نہیں ٹکی رہتی کیونکہ آپ کے بی اے میں 90% آئی تھے تو یہ جو point میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جن چیزوں کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ دو بہت مختلف شئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں اس عمر میں اپنی فیزکس کی کتاب کو چارٹ ڈالیں پانچ بجے سبا اٹھ کے وہ لوگ اپنے ریویزن کریں مگر ان کی جو اندر کی باڈی ہوتی ہے ان کا جو دماغ ہوتا ہے ان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا so you are asking them to do something which is very out of their nature فطرت طور پہ وہ اس کے لیے اس عمر میں نہیں ہیں تو اب یہ بہت پیچیدہ ماملہ ہے کہ آپ education system کو change نہیں کر سکتے مگر میں یہاں پر ماں باپ سے یہ کہ کہ I think you should focus more on employable skills and character skills than on marks آپ کو صرف شاید کافی لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں مگر I think تھوڑا ساتھ جہاں marks count ہوتے ہیں وہ کوئی ایک خاص university کے لیے admission لینے کے لیے count ہوتا ہے جہاں آپ کو marks کی ضرورت پڑتی ہے یا جہاں آپ کو marks sheet دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے فلانی university میں جانا ہے تو اس کی grade اتنی آنی چاہیے تو اس کے لیے marks کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ یقین کریں marks کی کہیں ضرورت نہیں پڑتی کیوں نیز بلکل اس کوئی کوئی آپ کی اس point سے agree کرے نہ کرے میں کرتی میں مطلب ظاہر ہے آپ تو ماشیاللہ جی ایک انسان تو کرتا ہے شکریہ نہیں کیونکہ میرے ماشیاللہ تیرہ سال کا ہو جائے گا پھر نو سال کی ہے پھر سات سال کے ہیں لیکن اسمہ میں نے کبھی اپنے بچوں کو زبردستی پڑھائی کے لیے پوش نہیں کیا ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی ماشیاللہ میری بیٹی جرمنی میں سکولرشپ لیتی ہے اور پہلی پاکستانی بچی جس نے یہاں سے سکولرشپ لی ہے اور اس کو 9 10 11 12 چار کلاسز نے ماشیاللہ اس کو سکولرشپ ملتی ہے ملے گی اور میں نے پیچھے نہیں پڑھی بطلب وہ آپ کی ایک بات کو بلکل کیونکہ شاید اللہ نے بھی ہمیں بھلانا تھا ہماری سوچ کو جب ہم سکسیسول ہم نے یہ پروگرام کیے ہیں کہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو ریپورٹ کاٹ کی ضرورت نہیں ہو کہ شاید اگلا دور بھی ایسا ہو کہ وہ آپ کی بیلیٹی کو دیکھیں گے آپ کی کونفیدنس کو دیکھیں گے آپ کی پرسنیلیٹی کو دیکھیں گے کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں رہے بلکل مہوش اور اب تو جو نیا دور نیا زمانہ ہے اس میں آپ مجھے بتائیے کہ یوٹیوب چینل میں اس میں کن چیزوں کی ضرورت ہے بے شک you should be an expert ہوتی تو میں اس وقت یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بات نہ کر ہوتی تو basic knowledge اپنے subject کی expertise تو ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ common sense کی بات ہے مگر اس کے ilاوہ there are many ways to earn many ways to make a name for yourself many ways to grow and succeed in life اور آج سو زمانہ بہت crazy سے change ہو رہا ہے اور ماں باب کو چاہیے اور خصوصاً ہماری قوم کے ماں باب کو چاہیے کہ وہ اپنی غفلت سے جاگیں وہ زمانے کو دیکھیں اور وہ یہ دیکھیں کہ ان changes میں ان بدلتے حالات میں بچوں کو کن چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے یا پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں تو اس کی لائف سٹیل چینج ہوگی لیکن میں یہاں رہتی ہوں مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے تو میں اپنی ہی نسال دے سکتی ہوں بچوں کے ان معاملات میں ایک پوائنٹ آپ کو اور دینا چاہوں گی کہ یہاں پر ہر بچے کے ایج گروہ کے حساب سے اس کے کھلونے ملتے ہیں بزار میں بچوں کو یہ سوچ کہ یہ پڑھے گا نہیں اور یہ سارا دن وہاں بیٹھا رہے گا تو آپ یہ مت سوچیں وہ وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہے بچوں دماغ ہر چیہ بہت چلتا ہے اور ایک چیز مزیدار اسمہ میں اور بتاؤ کہ میں نے اپنی زندگی کی جو فرس جاب کی دی اس سکرپ رائٹر اس وقت میری ڈگری نہیں آئی تھی جی میں نے اپنے کونفیڈنس پہ وہ جاب لی تھی جی میں کر سکتی زندگی بہت اجر گائے ای نو یہ آپ کو اپنے سبجکٹ میں مہارت ہونی چاہیے critical thinking ability آپ کی ہونی چاہیے آپ کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے آپ کے اندر tickets اور manners ہونی چاہیے آپ کے اندر یہ سلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ پرکھیں کے لوگ کیسے ہیں کون سے لوگوں سے کیسے آپ دنیا داری آنی چاہیے you should be street smart you should have knowledge کے پیسوں کا ATM کا finances کا credit credit cards you should have this knowledge to آج کل کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ہر چیز اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں accounts کھولتے ہیں transfer کیسے کرتے ہیں credit cards میں کیسے پھستے ہیں loans کھاں سے لے سکتے ہیں کون سی چیزیں آویلیبل ہیں کون سی چیزیں you know all these things make children street smart and this is the knowledge that is going to help them in real life چیزیں کرانا جیسے for example میں بیٹیوں سے کہتی ہوں I sit there I'm with them مگر میں انسی کہتی ہوں تم operate کرو تم train کی booking کرو تم اپنے لئے ایرلائن کا ٹکٹ بک کرو تم اس card کو یوز سوچتی گئی تھی پوری 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 سکولی شب کا پروسس مجھے مالوم بھی نہیں میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی بچ شی دید دی 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 چیزوں کی یہ چیزوں کا شعور ہو چاہیے بکوز this is real life and this is what they need to learn بلکل اسمہ میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہو بلکہ میرا اگلا کوئیسٹن بھی یہ چیزیں بہت سارے بیچ میں رہ گئے الحمدلللہ تربیت میں کوئی کمی نہیں رہی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے ہر فیصلے میں گھر کے آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں آپ ان سے بات کریں کہ جانا پسند کرتے ہو آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں آپ اپنے گھر کا فریچ لینے جا رہے ہیں آپ اپنے گھر کا سوفا لینے جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو شامل کریں اس میں جی تو میں یہی پوچھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے ایسا ہو چاہیے بلکل بلکل they should be a part of your life right یہ والا کلچر اگر آپ اپنائیں گے یہ میرا ہے میرا گھر ہے تم اپنا گھر لینا تم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا یا میری مرضی چلے گی جب تم اپنے جاؤگے مرضی چلانا یہ میرا کچھن ہے جیسا میں چاہوں گی جب تم اپنے گھر جانا تو اپنا کچھن اپنی طریقے سے سیٹ کرنا تو یہ رویہ ہوتا ہے نا اس میں آپ میکنگ چاہیں کہ یہ اس کا گھر نہیں یہ اس کی چیزیں نہیں ہیں آپ پرائے کی طرح ایک گیسٹ کی طرح اپنے بچوں کو جب ٹریٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جب آپ ان کے گھر میں چاہیں گی تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے جب شامل کرتے ہیں تو ہم جو ان کے ساتھ جو ریلیشنشپ کرتے ہیں پھر وہ انشاءاللہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو اپنی زندگی میں بھی شامل رکھیں گے ورنہ وہ جو لنک ہوتا ہے مگر وہ ویکنڈ کے فون کال پر ختم ہو جاتا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہیں مہینے کے پیسے پہنچ گئے آپ نے دوائی لی اچھا آپ اس کو دکھا دیجئے گا بات ختم اس کے بعد بچے کو کچھ نہیں معلوم کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں کیسے ہیں کہاں رہے ہیں اگر آپ کو ریلیشنشپ قائم رکھنا ہے تو اس عمر میں آپ بچوں have to be in touch with your children emotionally because are in touch with them emotionally جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا چاہلا جائے گا یہ بات ماشیل اللہ سے وہی بات ہے کہ اس پہ مزید ہم نے دو دن رکھے وہ بھی کم ہی ہے آپ یہ سید فرمان علی شاہ کا جو ہے انہوں نے question کیا ہے یا کوئی اپنا کمنٹ دیا ہے جب تک میں اپنا دیکھتی جی انہوں نے کہا what convincing style does not feel important to have Islamic role model I think there is a thrust in the discussion I hope that's a ملک تو خیر اگر نہیں ہے تو ایسے میں کیا ہے دیکھیں تھوڑی چیزوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں یونیورسٹی اور ٹین اور ٹویل کے بچوں کو باہر جانے ہی ہوتا ہے پڑھائی مکمل کرنے کے لیے چیز کرنے کے لیے ان کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اگر رشتہ مضبوط ہوتا ہے ان کے جانے سے پہلے اور آپ ایفرٹ لگاتے ان کے جانے کے باد کہ آپ دماغ خراب دیں روزانہ پوچھیں بیٹا کیا کھایا آج کھانا کھایا 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 کھای کھای آپ کو you know you have to maintain a distance of course you have to give them breathing space you have to give them space to live but like i said you always need to be in touch aksar i have seen with my my friends have their kids are older i have seen i see that children call they say i have to talk to but i think sometimes you have to keep your work and things aside and give importance to children you should always be there for your children even if they are away there has to be an emotional connection and if you can go but don't your contact and leave them to make a connection and come to اور بچوں کا گھر آنا بھی بہت ضروری ہے تو آپ کی مالی حالت اجازت دے تو آپ بچوں کو اپنے پاس ضرور گھر باز it's very very important that they stay connected with you and they stay connected with the family صحیح اسمہ ابھی انشاءاللہ اور بھی میرے پاس بہت سارے کھویسٹنز ہیں دیکھیں آج پورا کرتے ہیں کہ نہیں کر پاتے لیکن یہ ایک رویہ ہے جو میں نے یہاں پر لوگوں کو دیکھا ہم تو جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امیہ ہمیں ہر جگہ ساتھ لے کے جاتی تھی اور ہم بڑے خوشی خوشی جاتے تھے سب جگہ ساتھ لیکن یہاں پہ میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ جو مدرز ہیں وہ مما پارٹیز منا رہی ہوتی ہیں ایون کہ وہ بچوں کی بھی پر کوئی پارٹی ہے تو بچوں کو اپنی جان چھوڑانے کے لیے وہ بچوں کو گھروں پر چھوڑ کے جاتی ہیں بچے ہیں تنگ کریں گے پریشان کریں گے ان کو کھلانا ان کو پلانا کسی پارٹی میں لے کے جانا میرے لیے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اب تو وہ بڑے ہو گئے ان کو کیا ضرورت کرانے کی یا پھر وہ بچے خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے لیے وہ ہے ہی نہیں پارٹی تو یہ ایک تو یہ کہ یہ رویہ کیا ہے اس سے بچے کی شخصیت پر کیا آثار پڑتا ہے اور میرے مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں بچے کی پرسنیلیٹی اس کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں سے ملنا جلنے کے لیے لوگوں سے سیکھنے کے لیے آپ بتائیے بلکل بہت ضروری ہے سوشلائزنگ سوشل ایٹکیٹ سوشل نورنز لوگوں سے بات کرنے کا تمیز کانورسیشن کرنا جواب دینا بھولنا ملنا اپنی ایج گروپ کے بچوں سے بات کرنا یہ بہت ضروری ہے once in a while اگر کبھی ماں باپ اپنے سپیس کرنے کی کوشش کرے اور بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک آدھ بار آپ کبھی کر سکتے ہیں anniversaries ہیں birthdays ہیں کوئی special occasion ہے آپ کو اکیلے جانا ہے that's all right but I think زیادہ تر 80% of the time بچوں کو ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جب چلی گئیں تو پیچھے آپ کے گھر پہ کیا ہرا ہے right that is one point اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے بات کہی کہ بلکل بچوں کو جب سوشلائز کرتے ہیں جب کسی ساتھ جاتے ہیں جب کسی پارٹی میں جاتے ہیں محفل میں جاتے ہیں شادی میں جاتے ہیں دعوت میں جاتے ہیں تو اس کا ایک ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے attend کرنے کا conversation کرنے کا تو جب تک بچے پراکٹس نہیں کریں گے experience نہیں کریں گے تو انہیں وہ سمجھ کہاں سے آئے گی اسی لئے بچے پھر بیتو کی باتیں کرتے ہیں fit نہیں ہوتے اور ظاہر سے باتیں جب آپ بچپنے سے بچوں کو کئی لے کے نہیں گئے وہ کسی سے ملے نہیں تو پھر بڑے ہو کے تو ان کو عادت ہو گئی ہے تو they will isolate themselves پھر جب اس سے کافی مسئلے بڑھتے بھی ہیں بچوں کی personalities میں بھی کافی مسئلے بڑھتے ہیں so yes you are right they need to socialize اور یہاں مہوش فرمان صاحب کچھ لکھ رہے تھے مگر میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اسلامی آپ کو کوٹس دوں یا جو میں نے کوٹس دیئے تھے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا I'm sorry فرمان صاحب چلے آپ اپنی بات کو وضاحت سے لکھ دیجئے یہاں پہ تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اگر وہ کوئی کوئی سمجھن ہے تو بھی آپ ہمیں بتائیے جرمانی سے میں ہوں مہوش خان آپ کے ساتھ بزی.tv کے ساتھ پروگرام ہے ہمارا تربیت اولاد جو کہ آپ ماشیلہ سے نو ہم پروگرامز کر چکے ہیں آج ہمارا دسوا پروگرام ہے ہم نے بالکل شروع سے شروع کیا تھا اپنا پروگرام کہ بچوں کے جو پیدائش سے بچے یا پیدائش سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی تربیت میں ان کی کریکٹر بیلڈنگ میں ان کی پرورش میں کس طرح کے انصر ہونے چاہیے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے اس کو کسی بھی سوسائیٹی میں زم ہونے کے لیے اور اچھے سے لوگوں کے لیے ایک رول موڈل بننے کے لیے اچھا اس میں اگلا میرا کوسچن یہ ہے کہ جو کہ شاید مطبع میرت لیے تو بہت تکلیف کی بات ہے کہ اس ہون میں بچے جو ہیں وہ سموکنگ ڈرگز سگنل نوشی کرنے لگتے ہیں ڈرگز پر چلی جاتے ہیں یا غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں بری سوپت کی طرف چلے جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دو تین وجہیں ہیں یہ کافی complicated matter ہے smoking وغیرہ اور جو بھی whether it's drinking or whether it's substance abuse یہ جو ہے دو تین وجہیں ہوتی ہیں ایک تو peer pressure ہوتا ہے آپ constantly جب اپنی family میں fit نہیں کرتے جب دیکھیں میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں ایک بہت بڑا psychologist تھا اس کا نام تھا Maslow وہ یہ کہتا ہے اس کی تھیوری میں نے ہمیں سمجھایا کہ انسان کی ضرورتیں ضرورتوں کے مرحلے کیسے ہیں اوکے so the first thing that he said is کہ ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے بھوک کی پیاس کی گھر کی کپڑے کی وہ آپ کی basic ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر جب آپ اس کی ضرورت آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو انسان کو سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ safe ہیں تو آپ اپنے اپنے کردار کے اروج پہ پہنچ پائیں گے اپنی شخصیت کے اروج پہ پہنچ پائیں گے میں مثال دینے کی کوشش کرتی ہوں میں تھوڑا ویل کر رہی ہوں انسر مگر امید ہے کہ آپ لوگ کو بات سمجھ میں آئیگی میں مثال دینے کی کوشش کری ہوں کہ جیسے لوگ یمن میں ہیں یا اراق میں ہیں یا غازہ میں ہیں تو ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی مشکل ہو رہی ہے ان کے پاس سیفٹی نہیں ہے they don't have a safe life تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس انسان کو اپنا کریئر آگے کرنے میں اپنی شخصیت آگے کرنے میں اپنا کمال حال کرنے کی اس کی خواہش ہوگی I don't think so جب انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے وے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لالے پڑے وے ہیں تو he will not think about his creative side he will not think about a new invention or a discovery he will not think of making himself a better person کیونکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل زندہ رہے گا کیا نہیں رہے گا تو انسان کی basic needs ہوتی ہیں آپ کی food ہے shelter ہے clothing ہے اس کے اوپر آپ کی safety needs ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک need ہوتی ہے love and belonging کی you need to belong somewhere you need to have an identity you need to be in a group جسے کہتے ہیں ایک آپ کی ایک شخصیت ایک ایک anchor ہونا چاہیے آپ کا families and communities and relatives اور خاندان اور جو یہ باہر کی countries میں constantly لوگ centers میں جاتے ہیں جو constantly لوگ centers میں جاتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے یہ centers کے اردگرد کر لیتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اتنی محنت یہ اس لیے کرتے ہیں محنت کیونکہ لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچوں کی ایک identity ہو جس سے انہیں پتا چلے کہ خالی وہ لوگ ایسے نہیں ہیں بہت سارے دوسرے لوگ اس طرح آئیں اور ہم لوگ یہ کھاتے ہیں ہم ایسے رہتے ہیں ہم ایسے تو people need to fit in یہ ایک natural ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے they need to belong to a community to a clan to a tribe اگر آپ بچوں سے disconnect ہوتا ہے جہاں بچے آپ کے ساتھ identify نہیں کرتے جہاں بچے آپ سے mentally emotionally blocked ہوتے یا بچے آپ سے دور ہوتے تو جب وہ دوسرے لوگوں کی صحبت میں آتے ہیں تو they need people to identify with they need people to جو ہمارا ہو جو ان کو پسند کرے جہاں وہ fit ہو تو یہ جو peer group کا pressure ہوتا ہے اس کے pressure میں آکے اکسر لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں یہ لوگ they go and do silly things they smoke they go for parties they dress like them کیونکہ انکہ انکہ اندر کی need ہے to fit in with a group of people اگر یہ چیز بچپنے میں growing up ears میں ماں باپ نے بہت solid کر رکھی ہے جو anchoring ہوتی ہے بچے آپ سے اتنے attached ہیں اور ان کی values اتنی strong ہیں اور ان کو آپ نے اتنا strong sense of identity اور community دیا ہے کہ پھر وہ بچے غلط صحبت میں جا کر بھی وہ واپس آ جاتے ہیں وہ اتنی دور تک نہیں جاتے جتنے دوسرے بچے جاتے ہیں تو یہ جو فرخ ہوتا ہے یہ آپ کی attachments کا فرخ ہوتا ہے یہ آپ کی anchoring کا فرخ ہوتا ہے یہ آپ کی sense of security کا فرخ ہوتا ہے یہ آپ کی belonging can فرخ ہوتا ہے آپ اپنے ماں باب سے اس عمر میں identify کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ کی bonding relationship ہے کے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کہیں اور ڈھونتے ہیں جو لوگ آپ کو سمجھیں آپ کو identify کریں جو آپ خوشی دے سکیں جن کے ساتھ آپ کو سکون ملے پھر ہیں تو ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ تھوڑے لوگ درد میں ہوتے ہیں تھوڑے لوگوں کو جس کہتے ہیں بہت stress ہوتا ہے بہت tension ہوتا ہے بہت ان کو سکون چاہیے ہوتے ہیں اور اگر آپ نے ان کو یہ سکون کی چیزیں tools آپ نے بچپنے میں بچوں کو نہیں دیے جیسے فور اگزامپل کسی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے stress ہو رہا ہے تو میں stress کو کس طرح handle تو وہ اپنے stress کو اپنے جو اس کی پریشانیاں ہیں اسے وہ سن کرنے کی کوشش کرتا ہے سن کیسے کر گا آپ نے ایک بار drugs کا مزا چکھا یا کسی دوائی کا مزا چکھا یا شراب کا مزا چکھا اور جتنی آپ کی پریشانیاں تھیں وہ سن ہو گئیں آپ بھول گئے کہ وہ پریشانیاں آپ کی زندگی میں ہیں اگر بچے ابیوز ہوتے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں یا ماں باپ کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے یا ان کی کوئی دوسری مالی حالت خراب ہے یا کوئی اور اس طرح کی قسم کی سٹریس اور ٹینشن ہے جس سے وہ ڈیل نہیں کر سکتے تو وہ بھی تب بھی وہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جن سے ان کو سکون ملے سو دی آر کانسٹنٹلی سرچنگ فور سکون اگر ان کو سکون نشے میں دوائی میں شراب میں مل رہے تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ان سے کتنا بھی کہیں کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے doesn't matter because that is what gives them peace right so اور دوسری تھوڑے لوگ اس طرح کے ہوتے جو دیکھیں addiction جب کسی انسان کو کسی چیز کی لتھ لگ جاتی ہے تو یہ خالی ایک bad habit نہیں ہوتی یہ ایک disease کی طرح ہوتی ہے تو جن لوگوں کو people who become addicts need a lot of help and support because it is a disease it is not just a bad habit so smoking is different drugs and substance abuse ہر چیز کے اپنی الگ الگ levels ہوتی ہیں الگ الگ stages ہوتی ہیں الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں میں نے آپ کو اس چھوٹے سی پروگرام میں بہت وسی ٹاپک ہے اس کے اوپر مگر ہم مختصر جسے کہتے ہیں اس پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ اس کی basic جو بیس اس کی جی بالکل absolutely یہ عمر دل ٹوٹنے کی اور اگر دل ٹوٹے تو اس کو جوڑنا آنا چاہیے نا and again this goes back to how you the tools that you have as a child to comfort yourself and help yourself اگر آپ کی شخصیت میں آپ کی پرسنالیٹی میں آپ کی فیملی میں آپ کی گروئن اپ ears میں آپ کو وہ tools ملے ہیں کہ دیکھیں اس وقت جو دل ٹوٹتے ہیں more than دل ٹوٹنا it is a sense of failure it is a sense of being rejected کہ کسی نے ہمیں چھوڑ دیا یا کسی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو it is a matter of self esteem کبھی کبھی it is a matter of ٹوٹنے کا غم کتنا ہوتا ہے مگر وہ ان چیزوں سے بھی complicated ہو جاتا ہے تو again اس عمر میں جو یہ سب حادثے ہوتے ہیں یا یہ سب باتیں ہوتی ہیں اس میں again it is the coping mechanisms that a child has learnt in his growing up years کے rejection سے کیسے face کرتے ہیں اور یہاں پر ایک عزت کرنا سکھانا ان کی مرضی کے خلاف انہیں force نہیں کرنا یہ سکھانا ان کی مرضی شامل ہونا ہر چیز میں یہ سکھانا نرمی سے پیش آنا یہ سب چیزیں بھی تربیت میں آتی ہیں تو جس انسان کو یہ belief ہوگا کہ دوسرے انسان کو بھی choice رکھنے کا حق ہے منع کرنے کا حق ہے اسے دل ٹوٹنے کا اتنا زیادہ غم نہیں ہو کا بھی ایس کی مرضی ہے اس نے منا کر دیا مجھے تکلیف ہو رہی ہے پریشانی ہوئی تکلیف ہوئی بہت آئی can move on so you have to know the tools to overcome all these situations in your life and بہت سارے tools ہیں آپ اپنے آپ کو اپنا attention ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کے لیے بہت سارے ضرور بھی نہیں ہے کہ انسان غلط چیزوں کی طرف جائے there are many positive things that you can do آپ volunteer کر سکتے ہیں آپ کئی کام کر سکتے ہیں آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ پویٹری سکتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ nature کے پاس جا سکتے ہیں آپ trekking hiking کے لیے جا سکتے ہیں آپ دنیا explore سکتے ہیں آپ paint کر سکتے ہیں آپ many hundred of things that you can do to divert your attention and to make and to express your feelings ہم write express کر exactly بالکل ایسے ہی ہے اس میں آپ ہمارے باشرہ سے پروگرام کا بات آگے چلا گیا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں میں ابھی continue رکھوں گی اس آخری بات سے کہ اس جب یہ situation ہوتی ہے تو اس میں یہ آپ سید فرمان صاحب کی بات دیکھ لیجے جی جی اسلامی رول موڈل بتانا ہر بار ضروری ہوتا ہے اس پر کائنڈلی کمنٹ کریں جی فرمان صاحب میں کافی اسلامی کومنٹ دے چکی ہوں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ دوسرے دور کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح نہ پرورش کریں جس طرح آپ کی پرورش ہوئی ٹھیک تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کورس لینے کی بہرحال میں عالمہ نہیں ہوں میرا اسلامی اور ریلیجس وہ جو ہے آپ لوگوں کے مقابلے میں کافی کم ہے تو جو چیز مجھے یاد آتی ہے میں ضرور اسے شامل کرنے کی کوشش کرتی ہوں جی تو میں اسی بات کو جیسے ناک ہم بچے کی فیلنگ نہیں سمجھتے ہم ہا ہائے ہائے میں مر گئی یہ سیچویشن چل رہی ہوتی ہے ہائے تجھے ہم نظر نہیں آئے تمہیں ہم نظر نہیں آئے تمہیں ہم باب 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 کا خیال نہیں آیا تمہیں ہمارے عزت کا خیال نہیں آیا بھائی آپ انشاءاللہ پسند کرنے کی کسی کو نا پسند کرنے کی کوئی چیز اچھی ہے تو آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو پھر ان چیزوں کو بھی آپ نے نورمل ہی لینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کو تو بنائے ہی ایک دوسرے کے لیے ہے تو نہیں ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے بلکل absolutely اور بچوں کو پورا حق ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت بچپنے سے آپ کا جو value system ہوتا ہے یا آپ کا جو culture ہوتا ہے یا آپ کا جو tradition ہوتا ہے یہ آپ کو بہت بچپنے سے چاہیے بچوں بچوں کچھ چلتا ہے بچوں کچھ کچھ چلتا ہے بہت ہوتی طویل کمپلیکیٹیڈ جواب ہے اس کا مگر مختصر یہ کہ اگر اف ایس ایس اگر ساری بیسک چیزیں مچ ہوتی ہیں تو ماں باپ بہت زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے بچوں کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے ان کی مرضی کا بہت خیال رکھنا چاہیے پلکل اسمہ یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر اس وقت بچے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی میں یہ میسیج دینا چاہوں گی اپنے پروگرام کے طرح کہ آپ کو ہر حال میں اپنے ماں باپ کی پسند کا ان کے اسٹیٹس کہلیں ہمارے آج کل اسٹیٹس بہت چل رہا ہے ان کی ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا ہر لڑکی سے کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں وہ آپ کا ہمیشہ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کا بھلا ہی چاہیں وہ کبھی کوئے میں نہیں کود دیں گے کبھی گڑھ میں نہیں گرن دیں گے اگر وہ نہیں اس چیز کو سمجھ رہے تو اس چیز کو چھوڑ دیں کوشش کریں اپنے آپ کو اور دوسری طرف میں پیرنٹ سے یہ کہنا چاہوں گے اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسی سیچویشن ہے آپ کی آواز نہیں آرہی اسما جی جی میں سن رہی ہوں تو اگر اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے کوئی ایسی کنڈیشن میں آکے کھڑا ہو گیا تو پلیز اس کو سمجھیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں اس کو اعتبار دیں اور دوسرے اچھے ایک اسما اس میں ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ بہت بہت زیادہ یہ رویہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے ہم الگ سوچتے ہیں لڑکے کے لیے ہم الگ سوچتے ہیں لڑکا اگر یہ کام کرے ہمارے لڑکی جس طرح مرد کو وہ اپنے لیے جیون ساتھی کو چوس کرے اسی طرح بچی کے لیے بھی ہے کہ اس سے پوچھو اس کی بری ہوتا ہے اور لڑکی جو ہوتے نہیں وہ تو ایک الگ سیچویشن تھی اب جو میں بات کر رہی ہوں میں دونوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ ماں باپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اس کو قبول نہیں کر پاتے ان کے خاندانی روایات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بیغیرتی کا کام کیا ہے ایسا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا بقائدہ بچوں کو ڈانٹ ہوتے شرم نہیں آئے بیشرم ہماری عزت نہیں لام کر دی یہ کیا ہے یہ کنٹرولنگ بیہیویر ہے اور آج کل کے زمانے میں اور خصوصاً بچوں کے ساتھ یہ بیہیویر چلتا نہیں آپ اپنے بچوں کو دور کر دیتے ہیں اپنے سے تو ایک حد تک تھوڑی چیزوں کے لیے تھوڑی آپ کو باؤنڈریز رکھنے ہوتی ہیں مگر یہ باؤنڈریز آپ کو بہت بچپنے سے بنانی ہوتی ہیں ان باؤنڈریز کے اندر اگر بچوں کی پسند ہے اپنے ریلیجن کا ہے اپنے گھر کے کلچر کے کلچر ہے اپنی کمیونیٹی کے لوگ ہیں تو پیرنس کنسیدر اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ اسمہ آپ کا جرمنی سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں پروگرام ہے ہمارا تربیت اولاد آج ہم نے 10th episode کمپلیٹ آپ پیرنس ہیں تو آپ مسئلے کروا سکتے ہیں جو بھی آپ مسئلہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ بچوں میں سے پروگرام دیکھ رہے ہیں کسی بھی طرح کی ہے وہ آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام ہم ظاہر نہ کریں تو میں ایک فرمان صاحب بچوں کی تربیت میں شامل نہیں ہوگا تو انتخاب غلط ہوگا بلکل صحیح اس لئے میں کہتے ہوں کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا کلچر ان کی فیملی ان کی ویلیوز اور کیاریکٹر کے اوپر جب ہم امپورٹنس دیتے ہیں تو ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی وہ اپنا اوپنین دے سکتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں شیئر میں بچوں میں بچوں ہیں تین بچیاں ہیں ہمارا اس بارے میں کافی کانورسیشن ہوتا ہے اور کافی اوپن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ بچوں بچے کیا سوچ رہے ہیں ان کے دماغ میں چل رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو بلکل آپ کے بچوں کا ہم سفر ساتھی شریک حیات کون ہونا چاہیے دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ماں باپ کے تجربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ وزڈم ہم اپنے بچوں تک نہ پہنچا سکیں کیا فائدہ اس عمر کا کیا سارا وزڈم تو آپ کے اندر ہی ہے نا آپ نے اس کو دوسروں تک دیا ہی نہیں تو یہ ہی موقع ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ خالی مذہب کا فرق نہیں ہوتا ایک کلچر کا ایک ریلیجن کا کھانے پینے کا آداب کا ہر چیز کا فرق ہوتا ہے اس کی سمجھ آپ کو ابھی نہیں آتی مگر اس کی سمجھ جب آپ زندگی جی یں گے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آئے گی تو جب اچھے شوہر کے اندر ہونی چاہیے اور یہاں بہت گفتگو ہے انشاءاللہ کل کریں گے مہوش ضرور مگر جیسے ہم لڑکیوں کو تیار کرتے ہیں شادی کے لیے بہت کمی ہیں ہمارے معاشرے میں اس بات کی لڑکوں کو شادی کے لیے نہیں تیار کرتے آپ کا داماد غلط کے لڑکوں کا کل انشاءاللہ لڑکوں کے اوپر بات کریں گے کیونکہ مجھے تو بہت ساری بات کرنا ہے مجھے بہت ساری بات پوچھ نی بھی ہے اور کرنی بھی ہے اور جیسے انہوں نے بلکل وہ آپ کی تربیت کے آپ کی بات مان لے گا لیکن وہ خوشی نہیں یہ معاملہ ایسا ہے کہ ساری زندگی کوئی ایک دو دفعہ کا تھوڑی ہے کہ ایک چھوڑا تو دوسری کو چھوڑا تو تیسرے کو لے لی یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے آپ کو ہر حال کوئی ڈال نہیں ہے کوئی گڑیا گڑا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا جو پہنانا چاہا پہنا دیا جو کھلانا چاہا کھلا دیا جہاں اس کو اٹھا کے گڑی گڑیا کی شادی کی اور جا کے اس کو بھیج دیا ایسا نہیں اپنے بچوں کی فیلنگز کو سمجھیں آخر میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو وہ اعتماد اور اعتبار دیں جن کے وہ حق دار ہیں بلا وجہ کا روح جان کہ میں ماں ہوں میں باپ ہوں جو میں نے کہ دیا وہ صحیح ہے جو تم سوچتے ہو وہ غلط ہے جیسے تم نے زندگی میں غلطیاں کی آج تم انتخاب میں بھی یہ کروگے ایسا نہیں ہے معاملات دونوں طرف سے چلتے ہیں ہمارا یہ پروگرام بچوں کے پیدائی سے پہلے سے لیتے 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 آج ہم نے پیرنٹس ان کے رویوں پر بھی بہت اچھے سے بات کی میں بھی ایک ماں ہوں اسمہ بھی ایک ماں ہے پہلے آپ کے ماں سے سوسائٹی بنائی تھی اب ہم ماں پہ ہم سوسائٹی بنائیں گے ہم مثال خائم کریں ہم سے ہی بنتی ہے اور جو سوسائٹی میں چیز نہیں ہوتی وہ سوسائٹی میں چیز کرنی چاہی تو اگر ہماری سوسائٹی کا نارم نہیں ہے ہمیں سوسائٹی بدلنا ہے ہمیں اپنی سوسائٹی کو خود بدلنا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا تھا میری بہن کی شادی ہوئی اس سے اس کی پسند پوچھا گیا حالکہ کوئی ایسا وہ نہیں تھا انہوں نے اپنی مرضی سے رشتہ لیکن بہرحال یہ حق مجھے بھی دیا گیا میری بہن کو بھی دیا گیا اور اسی طرح میرے بھائی کے لیے بھی یہ حق تھا تو انشاءاللہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو انشاءاللہ کل اور پڑسو ہمارے پاس ٹائم ہے آپ ہمیں یہاں لائیب کال کر سکتے ہیں اپنے سوالات یہاں شیئر کر سکتے ہیں ہمیں فیس بوک پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کریں ہمیں سبسکرائب کریں ہمیں لائک کریں تاکہ ہم اسی طرح کے سوالات ان کے حل اسمہ کے ذریعے آپ پہنچاتے رہیں کل اور پر سو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے بیزی ڈاٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماوش خان اس وقت ہم لائف پرگرام میں آپ کے ساتھ ہیں اور بہت شکریہ جنہوں نے لائف ہمیں دیکھا یہ جو بعد میں دیکھیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پرگرام اس قابل ہے یا ہم نے جو کوششن آنسر کی ہے جو ہم نے مسئل مسائل بیان کی ہے وہ کسی دوسرے کا بھی بھلا کر سکتا ہے یا ہمارے سوسائیٹی میں کوئی رائے آمہ ہموار کر سکتا ہے کوئی پبلک اپینین بنا سکتے ہیں ہم بہتری کی طرف جا سکتا ہے تو ہمارے پروگرام کو ضرور شیئر کریں گروپس میں کرنا چاہیں گروپس میں کریں پیج پر کرنا چاہیں ٹائم لائن پر کرنا چاہیں جہاں جہاں تک آپ ہماری آواز پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیے گا اسمہ بہت شکریہ باقی لوگوں کا بہت شکریہ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم حافظ